سائیکولوجی کے مطابق عام آدمی ایک دن میں چار جھوٹ بولتا ہے اور سب سے عام جھوٹ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں لوگ کسی ایسے شخص کو تیزی سے ٹیکسٹ کرتے ہیں جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں ایک نفسیاتی حقیقت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ خوبصورت عورت کی موجودگی مردوں میں احمقانہ رویے کو جنم دیتی ہے تحقیق سے پتا چلا ہے کہ مائیں اپنے سب سے زیادہ خوبصورت بچوں پر زیادہ توجہ دیتی ہیں سب سے زیادہ کامیاب اور امیر لوگ اتنے ہی ذہین اور عقل مند سمجھے جاتے ہیں اگر آپ ہمیشہ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا کسی خاص حالات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو وہ سازش شروع کرنے لگتے ہیں کسی کے ساتھ زیادہ دیر رہنے سے آپ انہی کی طرح دکھنے اور بولنے لگیں گے لوگوں کو ناچتے دیکھنے سے ہمارے پٹھے اس طرح جواب دیتے ہیں جیسے ہم بھی ناچ رہے ہوں جو لوگ آسانی سے شرمندہ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ قابل اعتماد وفادار اور فیاض ہوتے ہیں خوشیار لوگوں کے دوست عام آدمی کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں زیادہ تر ذہین لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیزی سے سوچتے ہیں زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کے دن میں پندرہ سیگرٹ پینا کسی بات کو عادت بننے میں چھاسٹھ دن لگتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے تو باتچیت کا آغاز اس جملے سے کریں کہ مجھے آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا اور پھر بات شروع کر دیں نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے اوپر یا نیچے دیکھیں گے زیادہ کھانے والے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت سلو چلتا ہے زیادہ سونے والا شخص دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے آپ کا پسندیدہ گانا آپ کا پسندیدہ ہے کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ایک جذباتی واقعہ منسلک کیا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری باتیں ان کی اندرونی آواز بن جاتی ہیں جب ہر چیز آپ کو پریشان کرنے لگے تو شاید یہ اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ آپ کسی کو یاد کرتے ہیں ستر فیصد لوگ پرانے گانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی یادیں ان سے وابستہ ہیں